اسلام علیکم فرنڈز کیسے امین کرتا ہوں سب خریفہ سنگھ میں محمد رفان اور آپ دیکھیں میرے چینل جنیک ویلوگ رفان دوستو آج میں سلام آباد اپنے گونس پر گودھ آئے ہوں تو آج بہت سے بہت سے بیزی دے ہے بہت سے سٹوری کور کرنی ہے تین چار دن ہو گئے ہیں کچھ ایسا ہوا کہ میرے سار کچھ ڈیٹر لیٹ ہو گیا ریسٹور کرنا پڑا فونز بہت مشکل سے چینل بھی واپس لیا ہے ابھی مطلب نیا کام سٹارٹ گئیتے ہیں ایک نئی امین کے ساتھ فرنڈز تیاری کر لیا سب کچھ ریڈی ہے ساتھ بائی کلک کر رہا ہوں بائی آت خراب ہے پھر بھی کہا میرے ساتھ ویڈیو بنانے آنا ہے آپ نے جیہاں فرنڈز تو بھی نا ٹائم ویسٹ کیا چلتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جلدی سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں فرنڈز ابھی اپنی سکول آیا ہوں جہاں میں نے میٹرک کی تھی اس جگہ جیہاں فرنڈز تو انکل جی کی سٹوری کور کر بہت اچھی سٹوری ہے ان کی تو بھی آگے چلتے ہیں ایک اور جگہ جانا ہے وہاں سٹوری کور کرنے ہیں جیہاں فرنڈز آج بہت اچھی سٹوری اور یونیک سٹوری کور کی ہے اسمان بھائی کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا موڈل تیار کرتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے کوروں سے بلاؤں کرتے ہیں انکل سٹوری بہت اچھی ہے لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں تیار کی ہوئے ہیں اور جس طرح بڑی چیز وارک کرتی ہے اس طرح یہ بھی چیزیں وارک کرتی ہیں تو اسمان بھائی آپ کو آئیڈیا کیسا ہے تھوڑا آئی در بھی بتا دیں کیونکہ باقی کا انٹرویو آپ کا دوسرے چینل پر ہے اپنا کام کا لازمی وزٹ کیجئے گا جہاں فرنڈز آ جا رہا ہوں اسلامباد واپس ادھر بہت رہ رہی ہے بہت چھوٹیاں گزار لیں ابھی واپس جانے کا ٹائم آگیا ہے تو اس کلینٹ بھائی مجھے چھوڑنے آئے ہیں تو ابھی جاتے ہیں سبر بھائی کے پاس پھر آگے سے وہاں دلپسیال موڈ پر کام کرتے ہیں سر ویسریہ میں تو وہ درہ سے وہ مجھے اسلامباد والی باس پر بٹھیں گے فرنڈز آپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں فرنڈز تھوٹا گو پرو نہ بنا لے کیونکہ اوہ یہاں ٹرائپوڈ گریا سکلینٹ بھائی ادھر ارکنا میں آیا وہ میرا ٹرائپوڈ گریا بچ گیا بچے تو گی ورنہ ٹوٹ جانا تھا یہ بھی پندرہ آس رو پہ گیا سکلینٹ بھائی کہ آپ کا جانے کا دل نہیں ہے نہیں سکلینٹ بھائی ایسی بات نہیں ہے جانے کا دل آئے بیٹی وہاں ہوں فرنڈز آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی سڑکیں ہیں اوہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت کھیت ہیں فرنڈز رستہ اتنا مشکل تھا پسند بھائی کدھر جا رہا تھا اچھے انہوں نے ہمارے آئی ڈی کارٹ بگرہ لیے ہماری پچھر بگرہ بنا لی ہمیں پتہ نہیں جا رہے یہ کیا چل رہا ہے میں نے کہا رہا ہے شاید یہ چیک کر رہا ہوں کہ یہ سرور سے رہا ہے یہاں فرنڈز میں پہنچ چک ہوں کمرشل مارکیٹ تو تھوڑی در تک آری بھائی آتے ہوں گے ان کیا سٹوری کور کرنی ہے پھر بھی زر سے جانا ہے بلیو ایریا پھر بارہ بجے بعد بارہ بجے ڈیوٹی بھی سٹارٹ ہونی ہے تو یہ پرابلم ہوتا ہے میرے لیے کہ مجھے فکر ہوتا ہے تو انشاءل ایک وقت آئے گا جب صرف یوٹیوب کا ہی کام ہوگا تو ابھی سٹوری کور کرتے ہیں علی بھائی تھوڑی در طاقت تے تھوڑی در تک آئیں گے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور انٹیویو بھی کریں گے ان کا فرنڈز علی رضا بھائی آ چکے ہیں تو چلتے ہیں ان کا انٹیویو لینے ملک علی رضا بھائی سٹوری کور کرتے ہیں یہ بہت اچھا انٹیوی ہے جاری سے بات ہے آپ بہت پاکستان کے انکر ہیں تو جاری سے بات اچھے دیں گے تو سر کیا میسیج دیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے اسپیشلی جارجل نئی یوٹیوبرز ہیں میسیج صرف ایک یہ جی کہ آپ سب ماشاءاللہ اچھا کام کریں گے امید تو یہ ہی ہے کیونکہ یوٹیوب چینل بنانا بیسیکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کانٹینٹ لوگوں تک پہنچ آئیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک چیز کو نیگٹیو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں تو کوشش کریں جھوٹ سے دور رہیں اور جو ایکورٹ چیز ہے وہ ہی سامنے لے کر رہیں اور کیونکہ جب تک آپ ایک اچھی چیز لوگوں تک نہیں دکھائیں گے ایک اچھی چیز لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد نہیں ہوگا تو معاشرے میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں نہ کہ آپ اس میں اپنے نیگٹیو یا جھوٹ کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں عورتیں بھی دیکھتے ہیں لڑکیاں بھی دیکھتے ہیں تو اگر آپ کے تھامنیل پہ آپ کے پوسٹر پہ کوئی اگر ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی ویڈیو میں نہیں ہیں تو ایک نیگٹیو ایکسپیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو چینل سبسکرائب کرنا چاہتا ہو وہ سبسکرائب ہی نہ کرے کیونکہ میرے بہت سارے کلیگیں وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یار تھامنیل پہ کچھ ہوتا ہے ویڈیو میں کچھ ہوتا ہے تو اٹلیس تھوڑا سکھ ٹیکنیکل چیزوں کو ہینڈل کریں ٹیکنیکل سوچیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھائی ملے اور آپ کے یوٹیوب چینل مزید گروہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسی وجہ سے ہی آپ آگے نکل سکتے ہیں ورنہ جھوٹ پھیلائیں گے تو ایک سال پھیل آسکتے ہیں دو سال پھیل آسکتے ہیں سے زیادہ نہیں بعد میں چینل آپ کو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اگر اسی چیز کے اوپر کیونکہ یوٹیوب ہر چیز کو دیکھتا ہے تھامنیل کو بھی دیکھتا ہے سب تو ہو سکتا آپ کا چینل سسپینڈ بھی ہو سکے جھوٹ پھیلانے پر سر بہت سے یوٹیوبرز کیلئے سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے اگر کوئی چیز ہو چکی ہے کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے اس کو فوری رپورٹ کریں تو آپ کی ویو شپ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر یوٹیوب کی ویڈیوز کی ایسیو بہت ضروری ہے آپ ایسیو نہیں کرتے اس میں ٹیگ اچھے نہیں ڈالتے اس کو ٹائٹل اچھا نہیں ڈالتے اور اس کی ڈسکرپشن آپ اچھی نہیں لگتے اور اس کی کٹیگری آپ سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ کے لئے بہت مشکل ہے یوٹیوب میں اپنی ویڈیو کو رینک کروانا یہ ساری چیزیں آپ کلیر کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کی یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی آ سکتی ہے Thank you sir